بھوپال سے بڑی خبر ہے جہاں تالاب میں کچرا پھیکنے پر مہاپور بھڑک گئیں کچرا پھیکتا دیکھ ناراض ہوئی مہاپور مالتی رائے تالاب میں کچرا پھیکنے والے کو انہوں نے جم کر پھٹکار لگائی تالاب کا اوچک نرکشن کرنے پہنچی تھی مہاپور اور اسی دوران انہوں نے ایک شخص دکھائی دیا جو تالاب میں کچرا پھیک رہا تھا اور اس کے بعد کان پکڑ کر انہوں نے اس شخص سے معافی بھی مانگوائی ہے ہوپال کی مہاپور مالتی رائے اس وقت بھڑک گئیں جب تالاب میں کچرا پھیکتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا انہوں نے کچرا پھیکنے والوں کی جم کر نہ صرف پھٹکار لگائی بلکہ کان پکڑوائے اور معافی مانگوائی دراصل مہاپور تالاب کے نرکشن کے لئے پہنچی تھی اسی دوران تالاب پہ کچرا پھیکتا ایک شخص تھا اور جیسے ہی مہاپور نے انہیں دیکھا وہ بھڑک گئیں تصویریں اس وقت ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ بوپال کا تالاب ہے اور وہاں پر اوچک نرکشن کے لئے مہاپور مالتی رائے پہنچی ہوئی تھی لیکن جب وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص کچرا پھیکنے کے لئے تالاب کے پاس آیا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر مالتی رائے خفا ہو گئے انہوں نے اس شخص کو بلائیا اور اس کے ساتھ ساتھ جم کر اسے پھٹکار بھی لگائی اور ساتھی کان پکڑوا کر مافی بھی منگوائی امرتانشی اس وقت میری سیوگی اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں امرتانشی اگر یہ ستھتی ہے تو ایسے کیسے بنے گا اپنا بوپال نمبر ون صفائی میں پلکل دیکھئے آج صرف کچھ دنوں پہلے بھی جا کر ہماری ہی ٹیم نے گراؤنڈ ریالیٹی اس کی چیک کی تھی اور بوپال کی کسی بھی جگہ پر اگر آپ دیکھ لیں تو صفائی ابھیان جو ہے وہ لگخص زمینی سر پر دیکھتا نہیں ہے چاہے اگر ہم بات کریں کیونکہ بوپال سورج شہر مانا جاتا ہے تال تلہیوں کا یہ شہر ہے لیکن یہاں پر لوگ اکثر تالابوں میں ادھر ادھر جگہوں پر کچھا پیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی پیچھے کہنا کہیں نگنگم کی بھی گلتی ہے اور اس کی پیچھے لوگوں کی بھی گلتی ہے لوگ اپنے سر پر صفائی بلکل بھی نہیں رکھتے ہیں نگنگم کی جو کچھا گاڑیاں ہیں وہ صرف کاغذوں پر چل رہی ہیں اور کہیں زمینی سر پر دیکھتی نہیں ہے ایسے میں لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا ہی آج ایک واقعہ صبح ہوا ہے جب بوپال کی چھوٹے تلاب میں کچھا پیکھنے کیلئے ایک ویکسی جیسے ہی وہاں پہنچے تو اس وقت وہاں سے مہاپور جو مالپی رائے ہیں وہ وہاں سے نکل رہی تھی اور مہاپور نے ان کو دیکھ لیا اور فٹکار بھی لگاتے ہوئے وہ نظر آئے ہیں اور کہا کہ اگر آگے ایسے ایسا ہوگا تو وہ ماف ان کو نہیں کریں گے اور اس بار ویکسی نے مافی بھی مانگی علاقی کیونکہ دیکھیں ابھی لوگ سبا چنانو جو ہے وہ ختم ہو گئے آچار سنیتہ ہٹ گئی تو امید ہے کہ کاموں میں تھوڑی بہت تیزی ضرور آئی لیکن یہاں پر یہ جواب داری نگنگم سے لے کر بھوپال کے ہر ایک ناغلی کی ہے کہ وہ راجدھانی کو سوچھے ضرور بنائیں کیونکہ پہلے جو تمگا دیا زیادہ تھا بھوپال کو سوچھے تم راجدھانی کا اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ چھن ضرور جائے گا بلکل بہت دھنیوات آپ کا اس تاؤن جانکاری کے لئے امرتان شیئے امرتان شیئے اس وقت ہمارے سہیوگی بھوپال سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھی اور جانکارے دے رہی تھی